بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے مزے میں ہوں گے لائف کو انجوائی کر رہے ہوں گے اور آج کے ولوگ کا آغاز کرتی ہوں ان خوبصورت سے پھولوں سے جو کہ میرے گھر کے گملے میں لگے ہوئے ہیں بہت ہی پیارے پھول ہیں مجھے بہت پسند ہیں سال میں صرف ایک بار کرتے ہیں اور مجھے اس پودے کا نام پتا نہیں ہے اگر آپ میں سے کسی کو اس کا نام پتا ہو تو کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا اس کی یہ چھوٹی چھوٹی سی کلیاں ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ہے جی لیمن کا پودا جو کہ ابھی چھوٹا ہے اس پر ابھی فروٹ نہیں لگا اور اس کے ساتھ ہی ہے پیپل کا پودا پیپل کا پودا تو نہیں کہہ سکتے پیپل کا بہت بڑا درخت ہوتا ہے لیکن جی ہمارے گھر میں کیسے نکلا یہ ایسے آیا کہ کسی پرندے نے آ کر گملے میں بیٹھ کی اور یہ خود بہت نکل آیا تقریباً چار پانچ سال اس کی عمر ہو گئی ہے یہ کافی بڑا درخت بن چکا ہوتا لیکن چونکہ یہ گملے میں لگا ہوا ہے اس وجہ سے یہ اتنا زیادہ پھیل نہیں رہا اگر اس کو کسی کھلی جگہ پہ لگایا جائے تو اس کی بہت بڑی روٹس ہوتی ہیں اور بہت اس کی گھنی چھاؤں ہوتی ہیں آج کل تو یہ درخت نابیت ہے ملتے ہی نہیں ہیں بہت پرانے درخت ہوتے تھے پیپل کے اور بڑھ کے درخت اور برگت کے درخت بسمتی سے ہی ہمارے گھر نکل آیا اور مجھے وہ یاد آ رہی ہے غزل پانکش داز کی ایک پیارا سگاؤں جس میں پیپل کے چھاؤں تو آج کی ویڈیو ہے بہت ہی امپورٹنٹ اس کو اینڈ تک دیکھیں گا یوریک ایسٹ کا مسئلہ بہت کامن ہوتا جا رہا ہے صرف سات دن میں یوریک ایسٹ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا صرف ایک چیز سے اور وہ ہے مولی بس آپ نے اسی طریقے سے سات دن یہ نسخہ استعمال کرنا ہے اس کے بعد آپ ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں نہ صرف یوریک ایسٹ ختم ہوگا بلکہ جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا میدے اور مسانے کی گرمی ختم ہو جائے گی اور اگر گردے میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا مولی گردے واش کرتی ہے اور اگر مسانے میں پتے میں یا گردے میں پتری ہے تو آپ مولی کا استعمال جاری رکھیں اور مولی کا پانی نہار مو بھی ہیں تو انشاءاللہ بہت جلدی یہ پتری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی یہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے یرکان والے جو مریض ہیں وہ روزانہ مولی کھائیں اور مولی کے پتے جو عمومن لوگ توڑ کر پھینک دیتے ہیں یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں مولی کے پتے ضرور استعمال کریں نرم اور فریش والے پتے اچھی طرح واش کر کے آپ ان کو ضرور کھائیں ان کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں مولی نہ صرف جگر اور میدے کے لیے اچھی ہے بلکہ یہ سکن کے لیے بہت اچھی ہے کیونکہ یہ خون کو ساف کرتی ہے آپ کے چیرے پر فریشنس لاتی ہے جن لوگوں کے چیرے پر پمپل بہت نکلتے ہیں وہ بھی مولی کا استعمال ضرور کریں اور جن لوگوں کا ویٹ بہت زیادہ بڑا ہوا ہے وہ مولی کا استعمال کریں اور مولی کا پانی پیئیں تو یوریک ایسڈ کے لیے آپ نے مولی کو اس طرح سے استعمال کرنا ہے کہ ایک مولی روزانہ نہار مو صبح آپ نے لینی ہے اس کو اس طرح سے پیسیز میں کاٹ لینا ہے پیسیز چاہے آپ چھوٹے کاٹیں یا بڑے گول یا لمبے سائز کے جس طرح کے بھی آپ پسند کرتے ہیں لیکن مولی فریش ہونی چاہیے اور ایک درمیانے سائز کی مولی صبح نہار مو آپ نے کاٹنی ہے اس پر ایک اگر موٹا لیمن ہے تو ایک کافی ہے جو جوس سے بڑا ہوا ہوتا ہے اگر چھوٹے لیمن ہیں جیسے یہ میرے پاس چھوٹے لیمن ہیں تو میں نے دو لیمن لیے ہیں اس پر ایک پورا لیمن سکویز کر دینا ہے اگر چھوٹے لیمن ہے تو دو لیمن ڈال دینے اور اچھی طرح مکس کر کے تاکہ سارے پیسیز لیمن میں ڈپ ہو جائیں آپ نے صبح نہار مو اس کو کھانا ہے سات دن تک رگولر آپ نے اسی طرح ایک مولی فریش نہار مو لینی ہے لیمن ڈال کر اور اس کے فوراں بعد ناشتہ نہیں کرنا کم از کم آدھا پونا گھنٹا یا ایک گھنٹا بعد ناشتہ کریں سات دن کے بعد آپ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں انشاءاللہ یوریک ایسیڈ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ مولی کو راک کو اسی طرح پیسیز میں کاٹ کر ململ کے کپڑے سے کور کر کے ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پہ شبنم یا آوس پڑتی ہے اور صبح آپ نے نہار مو وہ مولی کھا لے نہیں ہے خالی پیٹ لیکن اس پر پھر لیمن سکویز نہیں کرنا لیمن سکویز کیے بغیر مولی کو کھائیں تو اس سے بھی آپ کو سات دن میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا یوریک ایسیڈ ختم ہو جائے گا اگر آپ اسی طریقے سے مولی کا استعمال کرتے رہیں تو نہ صرف یوریک ایسیڈ ختم ہوگا بلکہ پرانی سے پرانی بواسیر ختم ہو جائے گی جگر کی گرمی ختم ہو جائے گی اور آپ حیران ہوں گے کہ جگر کی گرمی نارمن لیول پر آگئی ہے صرف اس چھوٹے سے نسخے سے خون صاف ہوگا اور چہرے کا رنگ نکھر جائے گا اور جن لوگوں کو یرکان کا مسئلہ ہے وہ مولی کا پانی نکال لیں مولی کا پانی آپ اس مشین میں بھی نکال سکتے ہیں جس میں گاجر کا جوس نکالتے ہیں یا اس کو آپ قدو کش کر لیں اور پھر ہاتھ سے پریس کریں تو مولی کا پانی نکل آئے گا آپ وہ مولی کا پانی لیں اور اس میں آپ صرف ایک چمچ دیسی شکر اگر دیسی شکر اویلیبل نہ ہو تو ایک چمچ چینی ڈالیں یہ ایک بڑا مزیدار سا جوس بن جاتا ہے اس کو نہار مو پیئیں اور شام میں خالی پیٹ پیئیں صرف دو سے تین ہفتے آپ اس کو مسلسل پیئیں تو آپ کا یرکان مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا اور یہ نسخہ ہر قسم کے یرکان کے لیے ہے اور جو مولی کے فریش اور نرم پتے ہیں ان کو بھی ساتھ دو کر کھا لیا کریں بے انتہا اس کے فائدے ہیں اس کے علاوہ دوسرا نسخہ یہ ہے یرکان کے لیے کہ آپ صبح نہار مو مولی کے پتے آدھا کا پانی میں اچھی طرح گرائنڈ کریں اور ان میں ایک چمچ شکر ڈال کر وہ پی لیں اس سے بھی بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا صحت مند زندگی میں مولی کا بہت اہم کردار ہے اس کو ضرور استعمال کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بولے گا